نمازکار دوستو آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی بے ترانو سر میں آج ہم اس ویڈیو میں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر آئے ہیں جو ہے بھارتی سمدان بھارتی سمدان کے جتنے بھی بھاگ اور انشید ہیں اس کو ہم ایک نجر میں دیکھنے والے ہیں جو ایک سے لے کر تین سو پچانوے تک جتنے بھی انشید ہیں جتنے بھی آرٹیکل ہیں ان سب آرٹیکل کو ہم سرپ ایک ہی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اور اس میں کیا ہے یہ پریچھا کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس سے ڈاریکٹ آرٹیکل کبھی کبھی پریچھا پوچھ دیا جاتی ہے یا ان سے کچھ ریلیمنٹ پوچھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا میلان کرنے جیسے کوشن ہے یہ کوئی بھی اگزام ہو اس میں سبھی کے لیے اگزام جو ہے پریابت ویلیویویل ہے اور اس کی بیٹیج بھی اچھا ہے جو جیدہ تر کوشن پوالٹی سیگمنٹ سے کسی بھی اگزام میں دیکھ لیجئے اس میں آتے ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں سبھی چیزوں کو دیکھنے والے ہیں جو ہے بھاگ بھاگ بھی دیکھیں بھاگ ایک سے لے کر جتنے بھی بھاگ ان سب کو بھاگ کو دیکھنے والے اور ان کے آرٹیکل دیکھنے والے تو بھاگ نمبر ایک ہے اس میں کیا ہے سنگ اور اس کا راجچیتر کی انشیت کا ویبرٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے بھاگ ایک میں اب دیکھتے ہیں جو آرٹیکل نمبر ایک ہے وہ سنگ کا نام اور راجچیت ٹھیک ہے دیا گیا ہے کہ اس میں لکھا ہے بھارت جو راجیوں کا سنگ ہے ٹھیک ہے اور پھر جو انشیت نمبر دو ہے وہ نئی راجیوں کا پرویس یا استحابنہ کرنا جو سنست کو سکتی دیتا ہے کہ نئی راجیوں کا استحابنہ اور پرویس کس طریقے سے کر سکے اور دو کاجو ہے وہ نرست کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آرٹیکل تین ہے جو نئی راجیوں کا نرمان اور برطمان راجیوں کے چھیتروں اور سیماؤں یا ناموں میں پریبرتن کرنا ٹھیک ہے یہ آرٹیکل تین سے سکتی ملتی ہے سنسد کو اب آرٹیکل فور دیکھتے ہیں جس میں کیا ہے پہلی انسوچی اور چوتھی انسوچیوں کے سنسودن ٹھیک ہے جو پہلی انسوچی ہے اور چوتھی انسوچیوں کے سنسودن تتھا انپورک اور پریڈامک وسیوں پر وسیوں کا اپوند کرنے کے لیے انشت دو اور انشت تین اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ تھے بھاگ ایک اب بھاگ دو دیکھتے ہیں بھاگ دو میں کیا ہے نانگ رکھتا ٹھیک ہے نانگ رکھتا سے جوڑے آرٹیکل ہیں اب پانچ جو ہے آرٹیکل پانچ کیا ہے سمدان سے پرارم پر نانگ رکھتا مطلب سمدان سے پہلے جو سمدان لاغو ہونے سے پہلے کیا ہے اس پر کیسے نانگ رکھتا ملے گی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے جو آرٹیکل سکس کہتا ہے پاکستان سے بھارت کو پروزن کرنے والے کچھ بیکتیوں کے نانگرکتہ کی عدقار ٹھیک ہے تو جو پاکستان جو بٹوارے کے بعد پاکستان سے جو بھارت میں آئے تھے ان کے لیے نانگرکتہ لینے کے عدقار دیا گیا تھا کہ وہ کیسے لے سکتے ہیں اگر وہ تین سال تک اس میں بھارت میں رہے رہ رہے ہیں یا انیس سو چھالیس تک وہ انیس سو چھالیس سے رہ رہے ہیں یا بٹوارے کے بعد رہ رہے ہیں اور انہیں بھارت میں رہنے کی اپیلی ہے جو اپلیکیسن دی ہے ریجسٹیشن کروا لیا ہے تو اس پرکار ان کو آرٹیکل سکس کے جاری ہے انہیں بھارت کی نانگ رکھتا پردان کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں آرٹیکل سیبن جو پاکستان کو پروزن کرنے والے کچھ بیقتیوں کی نانگ رکھتا کا ادکار ٹھیک ہے جو بھارت سے پاکستان کے لیے گئے ہیں ان کے کیا ادکار ہیں اب آرٹیکل ایٹ میں دیکھتے ہیں بھارت سے کے جو باہر رہنے والے بھارتی ہو اسے جروری نہیں ہے پاکستان اور ادھر دیسوں میں رہ رہے ہیں ان کے ادباؤ کے کچھ بیقتیاں کے نانگ رکھتا کے ادکار کیا رہیں گے ٹھیک ہے اب آرٹیکل نائن کہتا ہے ٹھیک ہے جس میں کیا ہے بدیسی راجیوں کی نانگ رکھتا اور سوچھا سے آرجن کرنے والے بیقتیوں کو نانگ رکھ نہ ہونا اگر کسی بیقتی نے اپنے دیس کی نانگ رکھتا یا اس نے اپنی اچھا سے کسی اور دیس کی نانگ رکھتا گرینڈ کر لیو تو اس میں کیا ہے بھارت کی نانگرکتہ اس کی سوتہ سے ہی نرست ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آرٹیکل دس نانگرکتہ کی عدکاروں کو بنا رہنا نعنی نانگرکتہ کی عدکار کب تک shown بنے رہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل گیا رہا ہے جو سنسط دوارہ نانگرکتہ کی عدکار کا بدھی دوارہ بنیم کیا جانا ہے ٹھیک ہے بدھی دوارہ بنیم کیا ہے کہ آپ پارٹی کا ہے بھارت میں ناغرکتہ دو پرکار سے یا تو جنب سے یا پھر آپ کے نانا نانی میں کوئی یا آپ کے دادا دادی میں کوئی یا پردادا میں کوئی بھارت کا مول نوازی ہے تو اس کو آپ اس کو ناغرکتہ بھارت کی مل سکتی ہے اور اس کے تحت ایک ریجسٹریسن اگر کوئی ایسا برکتی ہے جس کا یہاں بھارت سے کوئی سممند نہیں ہے تو وہ بھی ناغرکتہ لے سکتا ہے وہ ایک ریجسٹریسن کے مادیم سے ٹھیک ہے اپی لئے اس کی بھی کچھ سرتیں ہیں کہ وہ کم سے کم سات سال وارت میں رہے اور اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو وارت کی سنسد اسے ننگ رکھتا دے سکتی ہے اب دیکھتے ہیں باگ تین جو باگ تین ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں زیادہ طرح اگزام میں کوششن آتے ہیں یہ مول ادکاروں سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو مول ادکار میں کیا ہے جیسے بارہ آرٹیکل جو بارہ ہے اس میں راج کی پرواسہ دی گئی ہے اب راج کی پرواسہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کوئی بھی ایسی سنسا جو سرکار کے اندر میں چاہے وہ پنچائتی گرام بیواغ ہو یا کوئی تحصیل کی کوئی چیز ہو اس میں اگر کسی بھی پرکار کی جسمیں یا کوئی بدیالہ ہو اس کو کیا راج کی پرواسہ کے عادین مانا جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی سرکاری سنسدان ہو اسے راج کی پرواسہ کے اندر مانا گیا کوئی سنگ ہو کوئی سنگٹھن ہو کوئی پارٹی ہو کوئی چھیتر ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں ہم دھوتا باسوں جیسے چھیتر ہے اس کو بھی بھارت کی جو پرواسہ راج کی پرواسہ کے اندر گھر رکھا گیا ہے اب دیکھتے ہیں آرٹیکل تیرہ ہے مول ادھکاروں کو اسنگت یا ان کا حلپی کرر کرنے والی بدی ہیں جیسے اگر کوئی قانون کسی عدیہ دیش دوارہ یا کسی ایکٹ دوارہ یا کسی بدی دوارہ اگر کوئی قانون پارٹ کرتی ہو اور اس میں اگر اس کا جو قانون میں جو مول ادھکاروں کا علپی کرر کرتی ہو یا کم کرتی ہو اس سے اسنگت ہو تو اتنا ایسا اتنا ایسا جتنا وہ کرتا ہے اسنگت ہوتا ہے اتنا ایسا جو ہے سوتا ہی نرست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آرٹیکل تیرہ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں آرٹیکل چودہ سے سمتا کے ادھکار کا بھولر تو آرٹیکل چودہ میں کہا بیدی کی سمکچ سمتا کا ادھکار ٹھیک ہے اور آرٹیکل پندہ ہے اس میں کہا دھرم مولونس جاتی لنک یا جنمستان کی آدھار پر بیوید کا پرتسیت ٹھیک ہے اور آرٹیکل سولہ ہے لوک نیوجن کے بسے میں اوسر اور سمانتہ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل سترہ اس میں اس پر ستہ کا انت ملکہ انٹچبلٹی کا انت یعنی چودہ چود کا انت پھر اٹھارہ میں اپادیوں کانت اپادیوں کانتر اس کا مطلب کیا ہے اگر کوئی ویدیسی کوئی اپادی گرینڈ کرتا ہے تو وہ اپنے نام کے آنگے نہیں لگا سکتے یا وہ اپادی گرینڈ نہیں سکتے جیسے راجہ بولتے تھے راجہ مارادہ یا راجہ دی راج ایسے جو ہے اپادیوں کا سارا جتنی بھی اپادی ہیں وہ انت کر دیں گئے اور اس کے بعد اگر کسی کو پدم بھو سڑ یا پدم بھو سڑ یا پدم سیری پرسکار دیا جاتا ہے اس کی جو پادی ہے وہ گرینڈ کر سکتے لیکن اس کے نام کے آنگے یا پیچھے کہیں بھی یہ لگایا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ستنترتہ کا ادھکار کا بیبرد ہے اس میں کیا آرٹیکل نائنٹین ہے اس میں کیا باق ستنترتہ آدھی بسیوں کے کچھ ادھکاروں کا سرچر ٹھیک ہے یعنی باق ستنترتہ یعنی بولنے کی ستنترتہ ابھی برتی وقت کرنے کی ستنترتہ یہ آرٹیکل انیس سے ہمیں سکتی ملتی ہے اب آرٹیکل ٹونٹی ہے اپرادوں کے لیے دو صدی کے سمبند میں سرچر ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جو آرٹیکل ایک آیس ہے یہ سب سے بڑا ایک آیس ہے ایک آیس جو آرٹیکل ہے یہ سب سے بڑا اس کے لگوہ اگر دیکھے جائے تو یہ گرمہ پور جیون جینے کی وہ دیتا ہے اگر آپ کی پرائیویسی کو آؤٹ کرتا ہے تو اس میں بھی آرٹیکل ٹونٹی ون کا اولنگان ہوگا اگر آپ کی کوئی فان ریکارڈنگ سنتا ہے تو اس میں بھی آرٹیکل ٹونٹی ون کا ہوگا اگر آپ کی اچھا کی پرتیسادی نہیں ہوتی تو اس کا بھی اولنگان آرٹیکل ٹونٹی ون کا اولنگان ہوگا اور اگر یدی کوئی سی ایسی جو سنستہ ہے جسے آپ کو دبا رہی ہے ستا رہی ہے جو آپ کی من میں کھندتہ پیدا کر رہی ہے سرم پیدا کر رہی ہے تو اس کے ہوئی آرٹیکل ٹونٹی ون کا اولنگن ہے یہ سب سے بڑا آرٹیکل ہے اس سے زیادہ کوششن بنتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کا ایک طریقہ ہے پرانڈ ایوم دہوکس دہوکس و تنترہ ٹھیک ہے اسی کے تحت دکھایا گیا ہے کہ جب ہم کسی بیقتی کے پرانڈ چھینیں گے تو وہ بیدی کے سمجھ بیدی کے دوارہ ہم اس کے پرانڈ چھین سکتے ہیں یا اسے سجا دے سکتے ہیں یا اسے ہم بندی بنا سکتے ہیں آرٹیکل ٹونٹی ٹو ہے کچھ دساموں میں گرپتاری اور نیروت کے سرچڑ میں سوسڑ کے برد ادھکار جائے پریوینڈ ڈیٹینٹیو کانون تھا اس کے یعنی نجربندی کانون کے تحت یہ سرچڑ پرابت کراتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوسڑ کے برد والے جو آرٹیکل دیکھتے ہیں وہ کیا ہے آرٹیکل تیز ہے مانو اور دربیوار اور بلات سرم کا پرسوت ملہ بلات سرم وہ ہوتا ہے جو گیر بیگاری سے کام کر آیا جاتا ہے جس کی منظوری نربان نہیں کی جاتی ہے اب آرٹیکل ٹونٹی ہے کار کھانوں آدھی میں بالکوں کی نیوجن سے پرتیسی ٹھیک ہے ایسے کار کھانے جس میں کوئی کیمیکل بنتا ہو یا کوئی بیسی چیز بنتی ہے جو کھانی کا رکھو اس میں بالکوں کے جو کام کرنے کی پرتیسیت کی پرتیسیت دیا گیا اس کو روکا گیا لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ کا بالک آپ کے کھیت میں کام کرتا ہے جو آپ کے دینک روزگاری کے تحت ہے اس میں یہ لاغو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یاد کوئی بچہ پھلم میں اگر کام کرتا ہے جو سوٹنگ کرتا ہے تو اس کے لئے یہ لاغو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس کی بات دیتے ہیں دھرم کی ستندرتہ کا ادکار تو دھرم کی ستندرتہ کا ادکار کیا ہے آرٹیکل ٹونٹی فائب ہے جو انتاقرار کی اور دھرم کی آواد روپ سے ماننے اس میں ماننے یا نہ ماننے دونوں کی تحت ہے اگر آپ کی اچھا ہے تو مانئے اگر آپ کی اچھا ہے تو نہیں مانئے کیونکہ پچھلی سال جو ایک question آیا تھا اس میں یہی کہتا تھا کہ دھرم کا نہ ماننے کا ادکار تو اس کا کیا ہے انتاقرار جو اچھا ہے تو آچرہ اور پرچار کرنے کی ستندرتہ دیتا ہے ٹھیک ہے اب آرٹیکل چھپیس ہے جو دھرمک کاریوں کی پروند کی ستندرتہ دیتا ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ کی دھرمک کار ہیں اس کے تحت آپ اپنی ستندرتہ کی تحت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر مسلمانوں کو نواز پڑھنا ہے تو وہ نواز پڑھ سکتے ہیں ہندو کو پراثنہ کرنا ہے تو وہ پراثنہ کر سکتے ہیں ہندو اپنا مندر بنا سکتے ہیں مسلمان اپنے مسجد بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی دھرم ہو صرف ہندو مسلم نہیں کوئی بھی ہو عیسائی سکھ جہن جو بھی ہو تو آرٹیکل ٹوئنٹی سیبن ہے جو ستاہ سے اس کیا کسی بسرش دھرم کی ابیورتی کے لیے کروں کا سندائے کے بارے میں ستنتا ٹھیک ہے جس پر ٹیکس نہیں لیا جائے گا کسی بھی دھرم کے بارے اب آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ ہے جو کل سچھا سنسانوں میں دھرمک سچھا یا دھرمک اپاسنا میں اپستتی ہونے کے بارے میں ستنتا ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی ستتی آ جاتی ہے کہ جو ہے سرکاری سکولوں میں دھرمک سچھا دھرمک سچھا دی جا سکتی ہے لیکن اس میں دھرمک انسرر نہیں کیا رہا جا سکتا کہ آپ سب سے کہیں کہ ماں دیوی سرستی کی بند نہ کریں یا آپ جبرجستی کریں تو اس کا مطلب ہے اگر وہ مسلم کوئی بیقتی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہتا انسار کے اپنے جیسے ہندو کہیں ہندو بول رہے ہیں کہ ان کی پوجہ کرو یا نہیں کرو مسلمن کہہ رہے نہیں کہہ رہے تو اس میں کیا ہے اپنی اپنی ستنتا کا ادھکار ہے تو اس میں کیا ہے اب دیکھتے ہیں سانسکرتی ہے اسے اچھا سمبندی بھی ادھکار اس میں سامل ہے اب اس کے بعد کیا ہے ان کا جو بیبرڈ دیکھتے ہیں تو ان کا بیبرڈ کیا ہے آرٹیکل انتیس ہے جو الف سنکیق برگوں کی حیطوں کی سرچڑ کرتا ہے جو الف سنکیہ کے مسلم برگ ہے یا کوئی جوی ہے جو الف سنکیہ کا مطلب ہے جن کی سنکیہ کم ہے یا چھوٹا سمو ہے ان کی برگوں کے حیطوں کی سرچڑ کرتا ہے ٹھیک ہے اب آرٹیکل تیسے جو سچا سنسانوں کی ساپنا اور پرساسن کرنے کا الف سنکیہ برگوں کا ادکار ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اپنی مدرسہ ہے یا کسی بھی پرکار کی اگر کوئی سچا سنسان کھولنا چاہتا ہے تو وہ کھول سکتا ہے اور اپنی دھرم کے پرچار پرسار کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور آرٹیکل جو تھرٹی ون ہے تھرٹی ون میں تھا سمپتی کا ادکار جو سمپتی کا ادکار تھا یہ اس کی ٹکراؤں کی وجہ سے اس کو نرست کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں کہا ہے کچھ انپرابیت جو بیویدیاں اور پرابیتیاں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کہا ہے آرٹیکل جو تھرٹی ون کا کے تحت ہے سمپتاؤں آدھی کی ارجن کے لیے اپوند کرنے والی بیدیاں کی بیابرتی ٹھیک ہے اکتیس کھا میں ہے جو آرٹیکل کچھ ادینیم اور بینیموں کے بیدی ماننے کر رہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے اکتیس کھا کچھ ندیسک تتوں کو پرواہ کرنے والی بیدیاں کی پروتی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی راج کسی الف سنکیہ کو یا کسی انسوچت یا انسوچت جن جاتی کے لیے اگر کوئی مدد دیتی ہے تو اس کا کیا ہے اس کا مول ادکاروں کا علنگن نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ جو راج کے ڈی پی ایس پی ہیں وہ پرورتنی ہیں نیالے دورہ پرورتنی ہیں نہیں ہیں اب اکتیس گاہ کا نرست کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا آرٹیکل ہے جو سمدان اپچاروں کا ادکار جسے ڈاکٹر بیمرا میٹ کر سمدان کی آتما کہا ہے وہ کیا ہے آرٹیکل بتیس ٹھیک ہے جو اس واق دوارہ پردت ادکاروں کو پرورتت کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کہ اگر مول ادکاروں کا علنگن ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آرٹیکل ٹوانٹی ٹو کے تحت جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آرٹیکل ٹوانٹی ٹو کے تحت جا سکتے ہیں جس میں اگر جو سپریم کورٹ کو لگتا ہے تو وہ ریٹ جاری کر سکتا ہے اس میں ریٹ تین پرکار ساعت چھے پرکار کی ریٹ جاری کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار کی جو ریٹ جاری کر سکتا ہے اس کے لئے کئی ایک ریٹیں ہیں جیسے بندی پرتیچی کرار ہے ریٹ اور مینڈیماز ہے اور ساعت چھے دھیانی ہے تو اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل ٹوانٹی جو تھرٹی ٹو اے نرست ہو گیا اب دیکھتے ہیں آرٹیکل جو ہے تھرٹی تھری اس باگ دوارہ پردت ادکاریوں کا بلوں آدھی کو لاغو آدھی کو لاغو ہونے میں جو پانتر کرنے کی سنسد کو سکتی ٹھیک ہے اس کا کیا ہے جو سینک بل والے لوگ ہیں اب وہ کہیں کہ ہماری اب باگ کی عبیورتی کی سوطنتہ نہیں ہے اور وہ اپنے اندر کا جو سنگٹن بنا کر جو اندر ان کے پرکریا چل رہی ہے وہ باہر بتا دیں تو اس کے لئے ان پر انکوس لگایا گیا ہے آرٹیکل تھرٹی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آرٹیکل تھرٹی پھور ہے جب کسی چھیت میں سینہ کے عبیدی پربت ہوتا ہے ٹھیک ہے مارس اللہ کے بارے میں ہے تب اس باگ دوارہ پردت ادکاریوں کا نربندہ یعنی تب وہ ادکاری کیا کریں گے اس کے بعد آرٹیکل تھرٹی پائپ ہے اس باگ کے ادکاریوں کو پرباوی کرنے کا بیدان اوپر دیا گیا ہے ملہب اب یہاں سے آرٹیکل جو پرباوی کرنے کا بند جو ہے اوپر دیا گیا ہے اب اس کے بیدان اوپر ہے یہ اوپر کا سابد اس سے ہے ملہب پی ڈی ایپ سے اوپر سے کوئی ہوا نہیں اب دیکھتے ہیں انگلہ کیا ہے راج کی نیتی نے دے سکتت ٹھیک ہے جو ڈی پی ایس پی ہے اس میں کیا باگ چار میں دیئے گئے ہیں اور جو آرٹیکل چھتیس ہے آرٹیکل چھتیس میں راج کی پروازہ ہوا ہی دی گئی ہے جو برا آرٹیکل بارہ میں ٹھیک ہے اب آرٹیکل چھتیس ہے اس باگ میں انتربش ٹتوں کو لاغو ہونا ملہب ان کا کس پرکار سے لاغو ہونا یہ کس پرکار سے کام کریں گے یہ پھر کریا ہوتا ہی گئے اب آرٹیکل 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 میں راج لوگ کلیان کی عبروتی کے لیے ساماجک ویبستہ بنائے گا ٹھیک ہے ساماجک آرٹیک بنائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آرٹیکل تھرٹی نائن ہے راج دوارہ انو سریڑیے کچھ نیتی جو ہے نیتی کی تحتیں پھر انتالیس کا ہے جس میں کیا ہے سمان نیائے اور نسل کے بدیکس آئے تھا ٹھیک ہے یہ دیا گیا ہے اب آرٹیکل جو فورٹی ہے چالیس گرام پنچ چہتوں کا گھٹھن کیا گیا اس میں پھر فورٹی ون میں کچھ دساؤں میں کام اور سچھا اور لوگ سائتہ پانے کا عذکار پھر آرٹیکل فورٹی ٹو ہے کام کی نیائے سنگت اور مانو اوچت دساؤں کا مانو کی اوچت جو دسائیں کا جو پرسیت سائتہ کا بند ملک کوئی اگر لیڈی جو ہے وہ پریگرینٹ ہے تو اس کو دوس tangs سے اس کی سائتتہ وہ اپوبند کی گئے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے آرٹیکل پورٹی ٹری ہے جو ایک کامگاروں آ کرمگاروں کے لیے نربا سنگتہی کوئی ہے تو اس کے لیے برابر برابر کی ملک کے ملک کوئی دینا ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ محلاؤں کو الگ وہ پرسوں کو الگ تو آرٹیکل فورٹی ٹری کا ہے اس میں کیا ہے وہ دوگوں کی پربندن میں کامگاروں کی کامگاروں کا بھاگ لائنا تیک ہے اب آرٹیکل 44 ہے اس میں کیا ہے ناغرکو کے لیے ایک سمان سیبل سائن تھا ٹھیک ہے اس کا نام ہے نیونی فارم سیبل کوٹ اب 45 نمبر ہے جو بالکوں کے لیے نسلک اور انوار سچا کا عبند ٹھیک ہے اور آرٹیکل چیلس ہے انسوچے جاتی اور انسوچے جن جاتی یا اندرلو برگوں کی سچا اور ارث سمبندی ہے تو کی رب بیرتی کرنا یعنی رچہ کرنا اب دیکھتے ہیں آرٹیکل 47 ہے اس میں کیا پوسہ آر استر اور جیوان استر کو انشا کرنے تتھا لوگ سواست کو صدار کرنے کا راج کا کرتب ہے اب آرٹیکل 48 ہے اس میں کیا کرسی اور پسوپالین کا سنگٹھا نے آرٹیکل 48 کا ہے اس میں کیا پریابرار کا سرچڑ اور سمردن اور بن تتھا بن جیوان کی رچہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں آرٹیکل 49 ہے اس میں کیا ہے راشتیہ موت کے جو راشتیہ موت کے سنسمارکوں اسطحانوں اور بسوںوں کا سرچڑ اب اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل 50 کارپالکہ سے نیائے پالکہ کا برثہ کرار ٹھیک ہے اس سے کہہ لے ہو کہ 50-50 ٹھیک ہے اپنا اپنا کام بانٹ لی ہے اس میں کیا ہے کارپالکہ اور نیائے پالکہ کا الگ الگ پرثہ کرار پھر 51 ہے انتراشتیہ سانتی اور سرچہ کی ابھیوردی ٹھیک ہے اس کے بعد انگلہ جو ہے بھاگ جوڑا گیا اس میں کیا ہے انگلہ بھاگ ہے جو ہے بھاگ 4 یعنی بھاگ 4 کا مول کرتب جس میں جوڑے گئے ہیں اس میں کیا بن اے میں صرف مول کرتب دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اب بھاگ پانچ ہیں ٹھیک ہے اس میں بھاگ پانچ ہے جو اس میں بھاگ پانچ جو دیئے گئے اس میں چپٹر وائز چپٹر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی چپٹر آئیں گے یہ ادھیا ہے ان کو دھیانم نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ادھیا دیا گیا ہے جس میں بھاگ بھاگ تھوڑا بڑا ہے بھاگ کے اندر میں ادیاء آتے ہیں ملہ بھاگ کے اندر ادیاء آتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک بھاگ میں چار ادیاء ہو سکتے پانچ ادیاء ہو سکتے ہیں بھاگ بڑھا ہے اب اس کے کیا ہے ادیاء نمبر ایک ہے جس میں کارپال کا راشت پتی اور راشت پتی آدھی کی انشیتوں کا بیورڑ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں آرٹیکل 52 کہتا ہے کہ بھارت کا ایک راشت پتی ہوگا ٹھیک ہے آرٹیکل 53 کہتا ہے سنگ کی کارپالکہ کی سکتی ہے یعنی راشت پتی میں کون سی سکتی ہوگی اب آرٹیکل جو ہے چنون کہتا ہے وہ راشت پتی کا نرواشک منڈل ان نرواشک منڈل کون کون سے ہیں یعنی راشت پتی کے نرواشن میں کون کون سے وہ ڈالتے ہیں ایسے ہیں سانسد ایم ایل ایم پی اور جو راج سبا لوگ سبا کے نرواشت صدس ٹھیک ہے منونیت نہیں نرواشت صدس اور راجیوں کے بیدان سبا کے جتنے بھی ایم ایل ہے لیکن راجیوں کی جن میں بیدان پرسد ہے وہ ایم ایل جو بیدان پرسد والے صدس ہیں وہ بوٹ نہیں ڈالتے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں انشت پچپن اس میں کہا راشت پتی کی نرواشن کی ریتی دی گئی ہے یعنی کس پرکار سے اس کا نرواشن ہوگا جسے جو آج کال ہوتی ہے وہ کیا ہے ایکل سنکرماریتا دوارہ انپاتک سنکرماریتا دوارہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آرٹیکل فیفٹی سیکس ہے جو ہے راشت پتی کی پدابدی بتاتا ہے آرٹیکل ستان جو ہے راشت پتی کا پنر بچائن کے لیے پاترتا ہے یعنی دوبارہ اس کو راشت پتی بنایا گیا سکتا ہے یا نہیں اب آرٹیکل اٹھاون ہے جو راشت پتی نرواشن ہونے کے لیے آہرتائیں دی گئی ہیں یعنی یوگتائیں دی گئی ہیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسے ایک لوگ سوا کا صدس ہونا لوگ سوا کتنی یوگتائیں ہونے چاہیے اور اس کا عمر جو ہے اس کی تھرٹی فائی پلس ہونے چاہیے اور وہ ہے بھارت کا ناغ رکھونا چاہیے اب آرٹیکل انسٹ ہے جو راشت پتی کی پد کے لیے جو سرتیں دی گئی ہیں اب جو آرٹیکل ساٹھ ہے اس میں دی گئی راشت پتی دوارہ سپت اور پرتک یان صرف راشت پتی ایسے ایک جو سپت لیتا ہے جس میں کہتا ہے کہ ہم راج کے جو ہے لوگوں کی رچہ اور سیوہ کریں گے ٹھیک ہے ایسا کوئی ہے جتنے بھی عدکاری ہے وہ اس پرکار کی سپت نہیں لیتے اس لیے اس کی سپت جو ہے بہتی مہتپور ہے اب اس میں کیا ہے آرٹیکل سکسٹی بانے راشت پتی پر مہایوگ چلانے کی پرکریہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ہے جس میں کہ راشت پتی جو راشت پتی کے پد میں رکت کو بھرنے کے لیے نرواشن کرنے کا سمائے اور آکسمک رکت کو بھرنے کے لیے نرواشن نرواشت بیکتی کی پتہ وقت کیا ہوگی ٹھیک ہے آرٹیکل تریسٹ ہے بھارت کا اپراست پتی ہوگا ٹھیک ہے اپراست پتی کون ہوگا آرٹیکل سکسٹی پور کہتا ہے کہ اپراست پتی راج سفا کا پدن سفاپتی ہے ٹھیک ہے جو راشت پتی جو ہے اپراست پتی وہ راج سفا کا پدن سفا پدی ہوتا ہے اور راج سفا کی وہ عدیشتہ کرتا ہے جیسے لوگ سبا کا عدیش ہوتا اسی پرکار سے راج سبا کا سباپدی بن کر وہ عدیشتہ کرتا ہے اس کا یہی صرف کام ہے اور دوسرا کام یہ ہے جب اگر راشت پتی نہیں ہے یا کوئی سٹھیپا دیتے ہیں کہیں باہر جاتے ہیں تو راشت پتی کی پد کا نربان اپر راشت پتی کرتا ہے اس کے بعد ہے آرٹیکل سکسٹی پائپ آرٹیکل سکسٹی پائپ ہے راشت پتی کے پد میں آکسمک رکھتیاں کے دوران اس کی انپستیتی میں اپر راشت پتی کا راشت پتی کے روپ میں کار کرنا یا اس کے کرتوں کا نربان کرنا اب دیکھتے ہیں آرٹیکل چھانچٹ ہے اپر راشت پتی کا نربان آرٹیکل سرسٹ ہے اپر راشت پتی کی پدابدی کے بارے بتاتا ہے آرٹیکل سکسٹی ایک وہ کیا ہے اپر راشت پتی کے پد میں رکت کو بھرنے کے لیے نربان کرنے کا سمائے اور آکسمک رکتی کو بھرنے کے لیے نربان کرنے کی پدابدی دیتا ہے پدابدی بتاتا ہے اس کے بارے میں آرٹیکل سکسٹی نائن ہے اپر راشت پتی دوران سپت اوپر تے گیان آرٹیکل سیونٹی ہے ان آکسمک تاؤں میں راشت پتی کے کرتیوں کا نربان اور آرٹیکل سیونٹی ون ہے یہ کیا ہے راشت پتی یا اپر راشت پتی کے نربان کرنے سے سمبند سکت وشیق آرٹیکل سیونٹی ٹو ہے چھمتہ آدھی کی اور کچھ معاملوں میں دنڈا ویس کو جو ہے اس کی جو سکتیاں ہوتی ہیں جیسے ہم نے لمن کر سکتے ہیں پریہار مطلب کم زیادہ یا لگو کڑ کر سکتے ہیں آدھی جو راشت پتی کی سکتیاں ہوتی ہیں کس کے انترگت آتی ہیں آرٹیکل سیونٹی ٹو کے انترگت اب آرٹیکل سیونٹی ٹھری ہے جو سنگ کی کارپالکہ کی سکتی کا وستار منتری پرسط منتری پرسط کے انشید کا ویوریڈ اس میں دیا گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آرٹیکل سیونٹی فور راشت پتی کو ساہتہ اور سلا دینے کے لئے ایک منتری پرسط ہوگا پھر آرٹیکل سیونٹی فائف منتریوں کے بارے میں انعبوند بھارت کا نیایبادی جو مہا نیایبادی کے اس کے بارے میں انشید کا ویوریڈ ہے اب آرٹیکل سیونٹی سکس ہے بھارت کی جو مہا نیایبادی ہے وہ سرکاری کار کا کیسے سنچالن کرے گا اب اس کے بعد آرٹیکل سیونٹی سیون بھارت سرکار کے کار کا سنچالن ہوگا اب آرٹیکل سیونٹی ایٹ میں کیا ہے راشت پتی کو جانکاری دینے آدھی کے سمبھن میں پردان منتری کے کرتب ہوں گے ٹھیک ہے اب ادھر کیا ادھائی نمبر دو آتا ہے بھاگ نمبر جو بھاگ تھا اس کے بھاگ پانچ کے اب ادھائی نمبر دو ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس میں سانسد کے بارے میں بتایا گیا جو سانسد سے ریلیٹر ہے اب سانسد کیا ہے سیونٹی نائن میں سانسد کا گھٹن ہے ایٹ ٹی میں آرٹیکل ایٹ ٹی میں کیا ہے جو راج سبا کی سرچنا ہے اور آرٹیکل ایٹ ٹی بن میں کیا ہے لوگ سبا کی سرچنا ہے ٹھیک ہے اور آرٹیکل ایٹی ٹو اس میں کیا ہے پرتیک جنر ارنہ کے پسشات پنا سمائے ہو جان ٹھیک ہے ایٹ ٹی ٹو میں آرٹیکل ایٹ ٹی ٹو میں ہے اب آرٹیکل ایٹی تھی سنسد کی صدنوں کی ابادی کتنی ہے ٹھیک ہے اب آرٹیکل ایٹی فور ہے جو سنسد کی صدستہ کے لیے آہرتہ ہیں یعنی یوگتہ کیا ہے آرٹیکل ایٹی فائب ہے وہ سنسد کے ستر سترہ وسن اور بکٹن کے بارے میں بتاتا ہے اور آرٹیکل ایٹی سیکس ہے صدنوں میں جو ابھیواسر اور ان کے سندیسوں کو بھیجنے کا راشت پتی کا ادھکار دیتا ہے اب آرٹیکل ایٹی سیبن ہے یہ کیا ہے راشت پتی کا وسیس ابھیواسر کے بارے میں بتاتا ہے یعنی اس میں راشت پتی ایک وسیس ابھیواسر دیتا ہے جو صدن کے شٹارٹ میں یا پہلی جو نرواجت لوگ سبا ہوئے ہیں لوگ سبا کے نئے گھٹن میں تب دے گا اور ستر کے سروعات میں ابھیواسر دے گا اس کے بعد وہ لوگ دھنواد پر ساو دیں گے ٹھیک ہے اب آرٹیکل ایٹی ایٹ ہے صدنوں کے بارے میں منتریوں اور مہانی آئے بادیوں کے ادھکار ٹھیک ہے اب اس کے دیکھتے ہیں سنسد کے کچھ ادھکاری ان کے بیورات دیکھتے ہیں جو آرٹیکل ایٹی نائن ہے راج سبا کا سباپتی اور اپسواپتی کے بارے میں آرٹیکل نائنٹی ہے اپسواپتی کا پد رکھت ہونا یا پد تیاغ اور پد سے ہٹایا جانا آرٹیکل نائنٹی بن ہے جس میں کیا ہے سباپتی کے پد کے کرتبوں کا پالن کرنا یا سباپتی کے روپ میں کار کرنا کہ اپسواپتی یا ان بھیکتی کی بھی سکتی ہے اب آرٹیکل نائنٹی ٹو جب سواپتی یا اپسواپتی کو پد سے ہٹانے کا کوئی سنکلپ بیچارہ دین ہو ٹھیک ہے تب اس کا پیٹھا سنگھ ادھکاری کا نہ ہونا مطلب اگر اسی کے خلاب کوئی کاروائی ہو رہی ہے اسے ہٹانے کا پھر کریئے چل لئے تو وہ راشت پتی کے پیٹھا سنگھ ادھکاری کے پد پر نہیں رہے گا پھر آرٹیکل نائنٹی ٹری لوگ سبہ کے ادھکش اور اپادیش کے بارے میں بتاتا ہے آرٹیکل نائنٹی پور کیا ہے ادھکش اور اپادیش کا پد رکھت ہونا یا پد تیاغ اور پد سے اٹھانا اس کے بارے میں بتاتا ہے آرٹیکل نائنٹی پھائب کیا ہے ادھکش کے پد کے کرتبوں کو پالن کرنے یا ادھکش کے روپ میں کار کرنے کی اپادیش یا ان بھیکتی کی سکتی دیتا ہے اب آرٹیکل نائنٹی پھائب ہے سوری نائنٹی سکس ہے جب عدیقش اور اپادیقش کو پد سے اٹانے کا کوئی سنکل بچارہ دین ہو تو اس کی پیٹھا سینگ سکتی کا ناملہ پیٹھا سینگ کا نہ ہونا اب آرٹیکل نائنٹی سیون ہے سباپتی اور اپسباپتی جو سباپتی اور اپسباپتی ہیں وہ تتھا عدیقش اور اپادیقش کے بیتانر بادتے کے بارے میں بتایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں آرٹیکل نائنٹی ایٹ اس میں کیا ہے سنسد کا سچوال ہے اپن کارسن چالائیں کس پرکار سے پرکریا ہے اور آرٹیکل نائنٹی نائن میں ہے سدسد دوارہ سفت اور پرتک گیاں جو سنسد اور سباپتی وغیرہ سواری سنسد اور اپی ہوتے ہیں ان کی سنسد اور جو راج سفا اور لوگ سفا ہے ان کے سدسدیوں کی سفت اور پرتک گیاں کے بارے میں دیا گیا ہے اب آرٹیکل ہنڈیڈ میں کیا ہے سدنوں میں متدان رکتیوں کے ہوتے ہوئے بھی سدنوں کی کار کی جو کرنے کی سکتی اور گھڑ پورتی گھڑ پورتی ٹھیک ہے کیا ایک بٹا دس ایک بٹا دس باغ ہے تو وہ گھڑ پورتی پوری ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں انگلہ کیا ہے آرٹیکل ایک سو ایک ہے اس میں کیا ہے اس تھانوں کا رکھت ہونا کیا ہے اب آرٹیکل ایک سو دو ہے اس میں کیا ہے سدستہ کے لیے نریہارتہ ہیں ٹھیک ہے نریہارتہ ہے ملہب اس کو آیوگ ہونا اب کیا ہے آرٹیکل ایک سو تینے سدستیوں کی نریہارتہوں سے سمبندت پرسنوں پر جو ہے بنشچے کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل ایک سو چار ہے وہ انچود نینیانوے کے آدین سفت لینے یا پرتگیان کرنے سے پہلے نریہارتہ ہیں کیا جانے پر بیٹھنے اور مد دینے کا ہی سکتی دیتا ہے ملہب جب تک آپ کی نریہارتہ ہیں اگر آپ آئیوگ ہیں پھر بھی آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور سنچالہ میں بھاگ لے سکتے ہیں سنسد کی بھاگ لے سکتے ہیں اب سنسد اور اس کے سدستوں کی سکتیاں اور بسے سادکار کی ان مکتیاں کے بارے میں ہوئے ہیں تو کیا ہے آرٹیکل ایک سو پانچ ہے سنسد کے سدنوں کی تتھا ان کے سدستوں اور سمتیوں کی سکتیاں اور بسے سادکار ہیں ایک سو چھے سدستوں کے بیتن اور بھتے کا بیدائی پرکریہ کا جو انکرہ بیبرد ہے ایک سو سات میں بیدائکوں کو پورا استحافت اور پارت کیے جانے وقت کے سمبند میں اپلپ دیا گیا ہے ملک کس پرکار سے بیدائکوں نہیں سوری بیدائکوں ایک منٹ ہاں ایک سو سات میں کیا بیدائک ٹھیک ہے بیدائکوں کو پورا استحافت کرنے کے اپارت کیے جانے کے سمبند میں اپلپ کراتا ہے اب ایک سو آٹھ میں کچھ دساؤں میں دونوں سدنوں کی سنگتو بیٹھک دیتا ہے جو انٹ سٹنگ کے بارے میں اب اس میں کیا ایک سو نو میں جو آرٹیکل ایک سو نوے ہوئے کا دھن بیدائک سمبند میں بسے سپرکریہ دیتا ہے ملک بسے سپرکریہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ دھن بیدائک ہے یا نہیں ہے اور ہے تو کیوں ہے کیسے ہیں وہ لوگ سوا کا جو ادی اچھا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ دھن بیدائک ہے یا بتے بیدائک ٹھیک ہے ایک سو دس میں کیا دھن بیدائق کی پرواسہ دی گئی ہے اب آرٹیکل ایک سو گیارہ میں کیا ہے بدیائکوں پر انمتی بیتیہ وسیوں کے سمبند میں پرکریہ دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل ایک سو بارہ ہے اس میں کیا بارسک بیتیہ ببرٹ دیا گیا ہے ایک سو تیرہ میں سنسد میں پراکلنوں کے سماندھ میں پرکریا اور آرٹیکل ایک سو چودہ میں بنیوگ ودیعک ہے ایک سو پندہ میں انپورک اترکت اور ادھک انودان ہے ایک سو سولہ میں کیا ہے لیکھانودان پرتیانودان اور اپوادان انودان ٹھیک ہے اپواد کے ٹائم پہ انودان اب ایک سو سترہ میں بت ودیعکوں کے بارے میں وسیس و بلد اپلمد ٹھیک ہے اب آنگے دیکھتے ہیں ایک سو اٹھارہ آرٹیکل ہے اس میں کیا پرکریا کی نیم دیئے گئے ہیں ایک سو نائس میں جو سنسد میں بتیے کار سماندھی پرکریا کا بدھی دوارہ بنیم پھر آرٹیکل ایک سو بیس میں سنسد میں پریوک کی جانے والی بہاسہ کے بارے میں آرٹیکل ایک سو کائس ہے سنسد میں چرچہ پر نربند ٹھیک ہے آرٹیکل ایک سو بائس ہے نیالوں دوارہ سنسد کی کاربائکوں کی جانچ کیا جانا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ادائی نمبر تین شروع ہے ادائی نمبر تین ہے راشت پتی کی بیدائی سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان برد دیا ہے راشت پتی کی کون کون سی بیدائی سکتی ہیں ہیں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ایک سو تیز میں سنسد کے جو ہے بسرانتی کال میں ادیادیس پرکیا پرکیاپت کرنے کے لیے راشت پتی کو سکتی ٹھیک ہے آرٹیکل بان ٹوانٹی سے شٹارٹ ہوئے اس میں کیا دینا نمبر چار ہے ٹھیک ہے سنگ کی نیائے پالکہ اور انشید کے ویبرد یہا ہے نیائے پالکہ کی انشید کا ویبرد دیا گیا اس میں کیا ایک سو چوبیس میں اجتم نیالے کی سہاپنا اور گھٹن ایک سو پچیس میں نیائے دیسوں کا بیتن ایک سو چوبیس میں کیا کارکاری مکھ نیائے مورتی کی نکتی اور آرٹیکل ایک سو ستائے ہیں میں کیا تدرت نیائے دیسوں کی نکتی اس کے بعد ایک سو اٹھاس میں کیا اچھتم نیالہ کی بیٹھ کوں میں جو ہے سینہ نپرت نیالہ دیسوں کی اپسے تھی آرٹیکل ایک سو انتیس میں کیا اچھتم نیالہ کا ابلیک اور نیالہ کا ہونا ٹھیک ہے اور ایک سو تیس میں اچھتم نیالہ کا استھان اور ایک سو اکتیس میں اچھتم نیالہ کی آرمبک ادھکار تھا ٹھیک ہے اور ایک سو اکتیس نیرست ہے ایک سو اکتیس کا نیرست کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد کہا 132 کچھ معاملے میں اچھ نیالیوں سے اپیلی اپیلوں میں اچھ تم نیالی کی اپیلی کا ادھکار تھا اب آرٹیکل 133 سے اچھ نیالیوں میں سبل بسیوں سے سمبندت اپیلے میں اچھ تم نیالی کی اپیلی کی ادھکار تھا اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے آرٹیکل 134 سے دانڈک بسیوں میں اچھ تم نیالی کی اپیلی ادھکار تھا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آرٹیکل 134 ہے 134 کا اس میں کیا اجتم نیالہ میں اپیل کے لیے پرمان پاتے ہیں ٹھیک ہے اب آرٹیکل 135 ہے بدمان بدی جو بدمان بدی کے عادین فیڈرل نیالہ کی عدکارتہ اور سکتیوں کا اجتم نیالہ میں پریوکتب ہونا اب آرٹیکل ہے 136 اپیل کے لیے اجتم نیالہ کی بسے سے جا جاتے ہیں ٹھیک ہے آرٹیکل جو ہے 137 کہتا ہے کیا نردائیوں یا آدیسوں کا اجتم نیالہ دوارہ پوروانی ملوکن ٹھیک ہے جو نیائکس امی اچھا کرنا اس کے بعد کیا آرٹیکل 133 سے اجتم نیالہ کی عدکارتہ میں بردی پھر آرٹیکل 149 سے کچھ ریٹیں نکالنا کی سکتیاں کا اجتم نیالہ کو پردتک کیا جانا 149 کام ہے کچھ معاملوں کا انتقرار آرٹیکل 140 ہے وہ ہے کیا اجتم نیالہ کی آنسانسک سکتیاں دیتا ہے اور آرٹیکل 141 ہے اجتم نیالہ دوارہ گوست بیدی کا سبی نیالہ دوارہ آبدوار ہونا ٹھیک ہے جتنے بھی نیالہ ہیں اجنے نیالہ ہیں آدینس نیالہ ہیں ان کے سب پہ اب آرٹیکل 142 ہے اجتم نیالہ کی ڈگریوں وہ ڈگریوں اور آدیسوں کا پرورتن ایم پرکٹی کرد آدھی کے بارے میں آدیس ہے اب جو آرٹیکل 143 ہے انہوں اجتم نیالہ سے پرامرز کرنے کی راشت پتی کی سکتی ٹھیک ہے راشت پتی کیا کر سکتا ہے 143 کی تحت جو ہے پرامرز یعنی صلاح لے سکتا ہے کس سے سپریم کورٹ سے اب آرٹیکل 144 ہے وہ کیا ہے سیبل اور نیائک پردی کردہ پرادی کاریوں دوارہ اجتم نیالہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے 144 کا جو ہے نبو نرست کر دیا ہے 145 ہے نیالہ کے نیام آدھی کیا نیام ہے 140 ہے اجتم نیالہ کی عدکاریاں اور سیوک تتھا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 147 نرواشن کے بارے میں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جو عدیاء پانچ ہے اس میں کیا بھارت کے نیانترک اور مہالیخہ پریچھک کے بارے میں مہالیخہ پریچھک ہے جو اس کے بارے میں 148 میں کیا ہے بھارت کا نیانترک ایبا مہالیخہ پریچھک ہوگا 149 میں نیانترک ایبا مہالیخہ پریچھک کے کرتب اور سکتیاں ہوں گی تو 150 میں سنگ کے اور راجیوں کے لیخاؤں کا پریاروپ ہوگا 150 میں سن پر رچھا اور پرتیویدن دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے بھاگ نمبر چھے اس میں دیا گیا ہے راج راج کیا ہے اس کا جو پہلا راج میں یعنی بھاگ پانچ میں یہ پہلا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو راج کی پرواز ہے ایک سو بہن میں کیا ایک سو بہن میں راج کی پرواز آئی ہے پھر عدیاء نمبر دو ہے جو کارپالکہ کے بارے بتاتا ہے ٹھیک ہے اب کارپالکہ کون کون سے ایک سو تریہ پن میں کیا ہے آرٹیکل ایک سو تریہ پنہ راجیوں کا راجپال ہوگا ٹھیک ہے ایک سو چون میں راج کے راج پال کی جو کارپال کا کی سکتی ہے وہ کیا ہوگی اب ایک سو پچپن میں راج پال کی نکتی کیا سے ہوگی ایک سو چھپن میں راج کی جو راج پال کی راج کے تحت اس کی پدابدی کیا ہوگی ٹھیک ہے راج میں اس کی پدابدی کیا ہوگی اب ایک سو ستاون کے تحت ہے راج پال کے پد کے لیے سرتیں کون کون سی ہیں ایک سو اٹھاون میں راج پال کے پد کے لیے سرتیں ہیں ٹھیک ہے ایک سو ستاون میں راج پال کے سفاد کے لئے سارتے ہیں ایک سو اٹھا ون راجپال کے لئے ایک مالی ڈبل مار ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ایک سو انسٹھ راجپال دوارہ سفا تے اپرتے گیاں نے اب آرٹیکل ایک سو ساٹھ ہے کچھ آکسمک تاؤں میں راجپال کے کرتوں کا نربان ٹھیک ہے اچانک کوئی گھٹنا ہو جائے یا امرجنسی جیسی ستی میں اب ایک ساٹھ میں ہے جو اس میں کیا وہ راشت پتی کی جو سکتیاں تھی وہ اس میں ہے لیکن کہ راشت پتی جو ہے مرتیو ڈنڈ کو تال سکتا ہے لیکن راجپال مرتیو ڈنڈ کو نہیں تال سکتا ہے جیسے چھمہ آدھی کی اور کچھ معاملوں میں دنڈہ دیس کے نلمن پرہار الگ کڑک کی راجپال کی سکتی ہوتی یعنی کم کر سکتا ہے سجا کو روپ بدل سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایک سو باون میں وہ ایک سو باون سٹھ میں راج کی کارپال کا سکتی کا بسار منتری پر سہد ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھتے ایک سو تریسٹھ راجپال کو سائطہ اور صلاح دینے کے لیے ایک منتری پر سہد ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک سو چونسٹھ میں کیا ہے منتریوں کے بارے میں ان اپود راج کا مہدبکتہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا ہے راج کا مہدبکتہ کے بعد ہے ایک سو پینسٹھ میں راج کا مہدبکتہ ہوگا سرکاری کار کا سنچالن کیسے ہوتا ہے اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ایک سو چھانچٹھ کے تحت تھے راج کی سرکار کے کار کا سنچالن ہونا ایک سو سرسٹھ میں راجپال کو جانکاری دینے آدھی کے سنبند میں ایک مکہ پر جو مکمنتری کا کرتب ہونا اب دیکھتے ہیں ادیاء نمبر تین ہے جس میں کیا ہے راج کا بیدان منڈل سادھ ہے رڑ کے طریقے سے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں آئے گئے ایک سو سرسٹھ میں کیا ہے راجیوں کے بیدان اور بیدان منڈلوں کا گھٹھن ایک سو انتر میں کیا ہے راجیوں میں بیدان پرسدوں کا اتسادن یا سرجن ایک سو ستر میں بیدان سواؤں کی سرچنہ کیا ہے ایک سو اکھتر میں ہے جو بیدان پرسدوں کی سرچنہ اس کے بعد ایک سو باتر میں راجیوں کے بیدان منڈلوں کی عوضی کتنی ہے ایک سو تیہتر میں ہے راج کے بیدان منڈل کی سدستہ کے لیے آہرتہ ہے ٹھیک ہے یہ اکتہ ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک سو چوہتر آٹیکل میں کیا ہے راج کے بیدان منڈل کے ستر اور سترہ بسن اور بھیکٹن ایک سو پچھتر میں کیا ہے سدن اور سدنوں میں عبیواسڑ کاجو اور ان کے سندیز بھیجنے کا راجپال کا ادھکار ہے جیسے راشت پتی کو عبیواسڑ کا ادھکار ہے اسی برکار اب ایک سو چھتر میں کیا ہے راجپال کا بسیس عبیواسڑ ایک سو ستتر میں کیا ہے سدنوں کے بارے میں منتریوں اور مہد بکتاں کی ادھکار اب اس کے بعد دیکھتے ہیں راج کے بیدان مندلوں کے ادھکاریوں کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے 178 میں کیا ہے بیدان سبا کا ادھیکش اور اپادی اکش 189 میں کیا ہے ادھیکش اور اپادی اکش کے پد کا رکھت ہونا یا پدیتاگ یا پد سے اٹھانا آٹیکل 180 میں کیا ہے ادھیکش کے پد کے کرتبوں کا پالن کرنے یا ادھیکش کے روپ میں کار کرنے کی اپادی اکش یا ان سکتیوں ان بیکتی کی سکتی اب آٹیکل 181 ہے جب ادھاکش یا پدھاکش کو پدھ سے ہٹانے کا کوئی سنکل بچارہ دین ہے تب اس کا پیٹہ سے انہدکاری کا نہ ہونا آرٹیکل 182 میں بیدان پرسد کا سباپتی اور اپسباپتی آرٹیکل 183 میں کیا سباپتی اور اپسباپتی کے پدھ کا رکھت ہونا اور پدھ سے ہٹانا یا پدھ دیا کرنا آرٹیکل 184 ہے سباپتی کے پدھ کے کرتبوں کا پالن کرنے یا سباپتی کے روپ میں کار کرنے کی اپسباپتی یا انہدکاری کی سکتی ہے کیا ہے اس کے بارے میں بتائے گا آرٹیکل 185 جب سباپتی یا اپسباپتی کو پدھ سے ہٹانے کا کوئی سنکل بچارہ دین ہو تو اس کا پیٹہ سنگھ ادکاری کا نہ ہونا آرٹیکل 186 ہے ادھاکش اور اپادیچ یا تتھا سباپتی یا اپسباپتی کے بیتن باتے اس کے بعد آرٹیکل 187 ہے راج کے بیدان منڈل کا جو سچوالہ کار سنچالن انچہت کا بھرڑا بگرر دیا گیا اب آرٹیکل 188 ہے سدسوں دوارہ سپت کا پرتگیان ٹھیک ہے جو بیدان منڈل کے سدس ہیں 188 ہے آرٹیکل کہتا ہے سدنوں میں متدان رکھتیوں کے ہونے ہوتے ہوئے بھی سدنوں کی کار کرنے کی سکتی اور گھڑ پورتی اس کی نریاکتہ ہے آئیوگتہ کے بارے میں بتائے گئے آرٹیکل 190 ہے اس تھانوں کا رکھت ہونا آرٹیکل 190 ہے اس میں کیا ہے سدستہ کے لیے نریاکتہ ہے ملہا آئیوگتہ ہے 192 میں کیا سدستہ کی نرہارتہ ہے سمبندی پرسنوں کر بنیشہ کرنا اب دیکھتے آنگے اس میں کیا ہے آرٹیکل 193 ہے اس میں انچید 188 کے عادین سپت لینے یا پرتگیہ کرنے سے پہلے یا عریت نہ ہوتے ہوئے یا نرہارتے کیے جانے پر بیٹھنے یا مت دینے کے لیے سکتی راجیوں کے بیدان منڈلوں اور ان کے سدستوں کی سکتیاں اور بسیسہ دکار کی ان مکتیاں دیئے گئے ہیں اب اس کے بعد میں کیا ہے 194 میں دیا گیا ہے بیدان منڈلوں کے جو ہے سدنوں کی تتھا سدستہ جو سدستوں اور سمتیوں کی سکتیاں اور اس کے بسیسہ دکار کیا ہے 195 ہے اس میں کیا ہے سدستوں کے بیتن اور باتے کے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بیدائی پر بڑای پر کریہ دیکھتی ہیں کیا اس میں ایک سو چینوے میں بہدائیکوں جو بدیہک ہیں ان کو پورا استعافت یا پارد کی جانے کے سمبنگ میں ہے ٹھیک ہے ایک سو ستانوے میں ہے کیا دھن بدیہک سے بن بدیہکوں کے بارے میں بدان پرسد کی سکتیاں سکتیاں پر نربند اب ایک سو اٹھانوے ہے دھن بدیہکوں کے سمبنگ میں بسیس پر کریہ ایک سو نینے نوے دھن بدیہک کی پرواحہ دی گئی ہے ایک سو نینیان بیٹی گئی ہے بہت بار کوششن پوچھا بھی گیا ہے ایگزام میں آرٹیکل دویسو میں بیدیعکوں کی انمتی اور آرٹیکل دویسو ایک میں ہے وہ کیا بیچار کے لیے آرچت بیدیعک اب دیکھتے بیتی ہے بسیوں پر آرٹیکل دویسو دو ہے بارسک بیتی ہے بیبرد آرٹیکل دویسو تین ہے بیدان منڈل میں پراکلانو کے سمبند میں پرکری ہے آرٹیکل دویسو چار ہے بینیم جو بینیوک بیدیعک اور آرٹیکل دو سو پانچ ہے انپویرک اترکت یا ادھک اندان ٹھیک ہے اس کے بعد دویسو چھے لیکہ اندان پرتیہ اندان اور اپواد اندان یہ کس کی بات ہے راج بیدان منڈل کی بات ہو رہی ٹھیک ہے یہ کیندر کی بات نہیں ہے تو اس میں کیا ہے آرٹیکل دو سو ساتھ ہے بیتی بیدیعکوں کے بارے میں بسی سفون ٹھیک ہے اس میں سادارتہ پرکریہ والے انشویت دیکھتے ہیں کون کون سے اب دو سو آٹھ میں جو ہے پرکریہ کے نیم دیئے گئے دو سو نو میں ہے راج کے بیدان منڈل میں بتیے کار سنبندی پرکریہوں کو بدھی دورہ بنیم کرنا بنیمن کرنا آرٹیکل دو سو دس میں بیدان منڈل میں پریعک کی جانے والی بحاصہ کے بارے میں آرٹیکل دو سو گیارہ میں کیا بیدان منڈل میں چرچا پہ نربندن ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آرٹیکل دو سو بھارہ کیا ہے نیالیوں دوارہ بیدان منڈل کی کاربائیکوں کی جانچ کیا جانا اب انگلہ آیا عدیاء اس میں یہ عدیاء جو یہی بھاگ ہے اسمک کے اندر ہے راج پال کی بیدائی سکتیوں کے انچویت کے بارے ببرد ہے اب دو سو تیرہ میں بیدان منڈل کے جو ہے بسرانتی کال میں عدیاء دیس پر کیتھی کرنے کے لیے راج پال کی سکتی اب آنگے دیکھتے ہیں عدیاء نمبر پانچ راجیوں کی اچھ نیالیوں کی انچویت کے ببرد ٹھیک ہے دو سو چاودہ راجیوں کے لیے ایک اچھ نیالی ہوگا اور دو سو پندہ اچھ نیالیوں کا ابلیہ کو نیالی ہونا ٹھیک ہے اور اچھ نیالی ساری دو سو سولہ ہے اچھ نیالیوں کا گھٹن ہونا ٹھیک ہے آرٹیکل دو سو سولہ اچھ نیالیوں کا گھٹن ہونا آرٹیکل دو سو سترہ اچھ نیالی کے نیالی دیسوں کی نکتی اور اس کے بارے میں سپد کی سرطیں آرٹیکل دوی سو اٹھارہ ہے اچھ تم نیالے سے سممندت کچھ اپبندوں کا اچھ نیالے پر لاغو ہونا آرٹیکل دوی سو نائے سے اچھ نیالےوں کے نیالے دیسوں دوارت سفاتی پرتکیان آرٹیکل دوی سو بھی سے اس سائی نیالے دیس رہنے کس پسچات بدھی ویبسائے پر نربندن اس کے بعد ہے آرٹیکل دوی سو کیسے وہ نیالے دیسوں کے بیتن کے آدھی کے بارے میں بتاتا ہے آرٹیکل دوی سو باز سے کسی نیالے دیس کا ایک اچھ نیالے کسی دوسری نیالے میں انترہ رہنی ٹرانسپر کرنا اور دوی سو تیز ہے کارکاری مکھ نرامورتی کی نیقتی چیپ جیسٹر کی نیقتی اب دوی سو چوبیس ہے آرٹیکل اس میں کیا اپر اور کارکاری نیالے دیسوں کی نیقتی اور دوی سو چوبیس جو انگلہ ہے اس میں کیا اچھ نیالے کی بیٹھکوں میں سینہ نبرت نیالی دیشوں کی نکتی کرنا اور دوئی سو پچیس کیا ہے بدواں اوچ نیالیوں جو بدواں اوچ نیالی ہیں کی ادھکارتہ دیکھنا ہے اور اس میں کیا دوئی سو چھبیس میں کچھ ریٹ نکالنا کی اوچ تم نیالی کی سکتی اور دوئی سو چھبیس ایک نرست ہے اب دوئی سو ستہ سب ہی نیالیوں کے ادھی چھڑ کی اوچ نیالی کی سکتی دی گئی ہے اور دوی سو اٹھاسے کچھ معاملوں کا اچ نیالے کو انتقرڑ ہونا ٹھیک ہے دوی سو اٹھاس ایک جو کا اب انرسط ہو گیا اس کے بعد ہے دو سو انتیس اچ نیالےوں کی ادھکاریوں اور سیوہ تطھہ بھی ہے جو اس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوی سو تیسے اچ نیالےوں کی ادھکاری تا کس جو سنگ راج چھتر کا وستار دو سو اٹھاس میں دو یا دو سے ادھک راجیوں کے لیے ایک ہی اچ نیالے کی استا بنا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اسی کی انترگت ہے ادینست نیالے اس میں کیا 233 میں جلہ نیائے دیس کی نکتی اور 233 جو اسی میں ہے اے ایم بی میں کچھ جلہ نیائے دیسوں کی نکتیوں اور ان کے دورک کیے گئے نیڑائیوں کا آدھی کا بدی ماننے کرڑ اب آرٹیکل 234 ہے نیائے سیبہ میں جلہ نیائے دیسوں سے بن بیقتی کی بھرتی ہیں بیقتیوں کی بھرتی 235 میں ادینست نیالے پر نیانترڑ 236 میں نیروچن 237 میں کچھ برگ یا برگوں کی مجیسٹیٹ پر اس کے ادیائے کے بارے میں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اپندوں کا لاغو ہونا اب دیکھتے ہیں بھاگ نمبر سات یا کیا یہ بھاگ ساتھ جو ہے نیرست ہے اس میں یہ کی آرٹیکل تھا 233 وہ بھی نیرست ہے تو اب دیکھتے ہیں بھاگ آٹھ بھاگ آٹھ کیا ہے سنگ راج چھیتر انشید کا بھبرد ہے جو سنگ راج چھیت کے انشید ہے اب اس میں کیا 249 کے تحت سنگ راج چھیتوں کا پرساسن ہے 249 کا میں کیا ہے کچھ سنگ راج چھیتروں کے لیے اسثانی ہے بدان منڈلوں یا منتری پرسد کیا دونوں کا سرجن ہونا جو ہے 249 سی میں ہے دلی کے سمند میں بسیس اپند اب 249 دی میں ہے سمدھانک تنتر کے بفل ہو جانے کی دسا میں اپند اب 249 ہے اس کے بارے میں بدان منڈل کے بسرانتی کال کہ میں ادیادیس پرکھیاپت کرنے کی پرساسن کی سکتی پرساسک سکتی اب 244 ہے کچھ سنگ راج چھیتروں کے لیے بنیم بنانے کی راشپتی کی سکتی اب 241 ہے سنگ راج چھیتر کے لیے اوچھ نیال ہے ٹھیک ہے کہ ہونا اب اس کے بعد کیا 242 نے رست کیا گیا ہے اس کے بعد ہے بھاگ نو ٹھیک ہے جس میں کیا پنچائت ہوگا اس میں کیا جو دو سو دو سو تیتالیس ہے اس میں اے بی بی سی سی ڈی ایسے ہنی اور ایسے ہنڈی میں تو کھا کھا دو سو تیتالیس کھا کھا ہے یہ ایک آرٹیکل کو بہت بڑا کھنچ دیا گیا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس میں اتنی چیزیں ہیں جو آپ دو سو تیتالیس میں اور اس میں ہی سمجھ دیجئے اے بی سی ڈی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پوچھے جائے گئے اس میں کیا ہے دو سو تیتالیس آرٹیکل اس میں کیا ہے پریواسہ ہیں گرام سبا پنچائتوں کا کٹھن پنچائتوں کی سرچنہ اسطحانوں کا آرچھڑ اور اس کے بعد کیا ہے پنچائتوں کی عبدی آدھی اور اس کے بعد سدستہ کے لیے نرہتہ ہیں پنچائتوں کی سکتیاں پردیکار اتردائت پنچائتوں دوارہ کر آدھی آرپت کرنے کی سکتیاں اور ان کی ندیاں اس کے بعد ہے ایک ای آرٹیکل ہے وہی اے بھی اے بھی کر کے بنائے گا بیتی استطیقہ پنرابلوکن کے لیے بیت آیوکہ گھٹن پنچائتوں کی لیخاؤں کی سمپریچھا اب پنچائتوں کے لیے نرباچن اور سنگ راج چھتروں کے لیے قانون اس باقہ جو کتیپہ چھتروں کو لاغو نہ ہونا نہ ہونا اس میں بیتیمان بیتییاں جو بیتیمان بیتییاں اور پنچائتوں کا بنا رہنا نرباچن سنبندی جو معاملوں میں نیال ہے کہ حسیب سے برجن کرنا پھر اس کے بعد کیا ہے اس میں ہی نگرپالکہ ہیں بھاگ نو میں ٹھیک ہے نو کا میں نگرپالکہ بھی اسی میں ہے اور آرٹیکل وہی ہے اب اس میں کہا ہے اے جیڈ بی جیڈ سی جیڈ اسے بہت بڑے بنا دیئے گا اس میں کیا ہے نگرپالکہ ہی پروہاسہ ہیں نگرپالکہ کا گھٹن نگرپالکہ کی سرچن بار سمیتیاں آدھی کا گھٹن اور سرچن اسطانوں کا آرچھڑ اس کے بعد کہا ہے نگرپالکہ نگرپالکہوں کی عبدی آدھی سدستہ کے لیے نہیں رکھتا ہے پر نگرپالکہ آدھی کی سکتیاں پردیکار اور اتردائی ٹھیک ہے ایک ہی آرٹیکل ہے وہی ہے ٹھیک ہے اب نگرپالکہ دوارہ کرا دیاروپی کرنے کی سکتی اور ان کی ندیا پھر بیتا یوگ پھر نگرپالکہ کے لیخاؤں کی سمپرچھا پھر نگرپالکہ کے لیے نربچان پھر سنگ راج چیتر کو لاغو ہونا اس باقہ کتیپہ چیتروں پر لاغو نہ ہونا جلا یوجنہ کی سمیتی مہانگر یوجنہ کی سمیتی ٹھیک ہے بیدیمان بیدیاں اور نگرپالکہ کا بنا رہنا پھر اس کے بعد نربچان سنبندی معاملوں میں نیالہ کو حسیف اور برجن کرنا اس کے بعد دیکھتے ہیں بھاگ دس ہے انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی کے بارے میں اس میں کیا ہے دوی سو چوالیس انسوچت چیتروں اور جن جاتی چیتروں کا پرساسن پھر دوی سو چوالیس کا آئے اس میں کیا اسم کے کچھ جن جاتی چیتروں کو سماوشت کرنے والا ایک سو ساسی راج بنانا اور اس کے لئے اسطانی بیدان منڈل یا منتری پرسد یا دونوں کا ہی سرجن کرنا اب دیکھتے ہیں بھاگ نمبر گیارہ سنگ اور راج راجیوں کے بیچ جو سممند ہے اس میں ادیاء نمبر یہ کیا ہے بیدائی سممند کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے ببرر دیئے گئے دوی سو پیتالس میں سنسا دوارہ راجیوں کے بیدان منڈلوں دوارہ بنائی گئی بیدیوں کا بستار دوی سو چیلیس میں کیا سنسا دوارہ اور راجیوں کے بیدان منڈلوں دوارہ بنائی گئی بیدیوں کی بسہبستو دوی سو سنطول کچھ اترکت نیالیوں کی ساپنا کا اپواند کرنے کی سنسد کی سکتی اب اس کے بارے دیکھتے ہیں دو سو اور تالس میں کیا ہے اپسشت بدائی سکتی ہیں دو سو ننٹ چاس میں کہا راج سوچی میں کے بسےوں کے سمبند میں راشتی اہت میں بیدی بنانے کی سنسد کی سکتی دو سو پچاس میں کہا یادی آپات کی ادھگوسرا پرورتن میں ہو تو راج سوچی کے بسےوں پر سمبند بیدی بنا سکتا ہے کن کیندر اس کے بعد ہے دو سو کیاون آرٹیکل سنسد دوارہ انشید دو سو ننٹ چاس اور دو سو پچاس کے آدین بنائے گئے بیدیوں اور راجیوں کے بیدان منڈلوں دوارہ بنائے گئے بیدیوں کی اسنگتی پھر اس کے بعد دو سو بابن ہے آرٹیکل دو یا آدھیک راجیوں کے لیے ان کی سہمتی کے سہمتی سے بنانے کی سنسد کی سکتی اور ایسی بیدی کا کسی ان راج دوارہ انگی کار کیا جانا آرٹیکل دو سو تریپن ہے انتراشتی کراروں انتراشتی کراروں کو پروابی کرنے کے لیے بیدان دو سو چھنگوں نے سنسد دوارہ بنائی گئی بیدیوں اور راجیوں کے بیدان منڈلوں دوارہ بنائی گئی بیدیوں کی اسنگتی دو سو پچپن میں سپارسوں اور پور منجوری کے بارے میں آپ اچھاؤں کو کیبل پر کریا ایک کے بیسے میں ماننا ٹھیک ہے انگلہ دیا ہے جو پرساسنک سنبند کیسے ہیں کہندر راج کے اس میں کیا دو سو چھپن میں راجیوں کی اور جو ہے سنگ کی باد تھا اس میں کیا دو سو ستاون میں دو ستاون میں کچھ دہ سام میں راجیوں پر سنگ کا نینتر اور دو سو ستاون کا نیرست کر دیا ہے اب دو سو اٹھاون میں کچھ دہ سام میں راجیوں کو سکتی پردان کرنے کی سکتی اب سنگ کی سکتی کیا دو سو اٹھاون میں دو سو اٹھاون کام ہے کیا ہے سنگ کو کرت سوپنے کی راجیوں کی سکتی ٹھیک ہے جیسے راج میں بپل ہو گیا ہے تو اس نے اپنے راج کی سکتی سنگ کو دے دیا ٹھیک ہے دو سو سو سٹ نرست ہے اب آرٹیکل دو سو سار دیکھتے ہیں بھارت کے باہر کہ راج چھیتروں کے سمبند میں سنگ کی عدکار تھا اور دو سو اکسار دیکھتے ہیں سارو جنہیں کار ابلیک اور نیائے کارواہ کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جل سمبندی جو بیواد ہیں ان میں کیا ہے اس میں کیا ہے دو سو پانسٹر میں انتر راجیہ ندیوں یا ندی دونوں کے جل سمبندی بیوادوں کا نیائے 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 ہیں اب راجیوں کے بیچ میں جو سبنوہ ہے اس کے بارے کیا ہے آرٹیکل دو سو تری سٹ ہے جو انتر راجی سپرسد کے سمبند میں وند کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے بھاگ ہے بارہ بھت سمپتی جو سمدہ ہیں اور بھاد اس میں ادیانم مریک ہے بھت بھت کے بارے میں کیا ہے دو سو چونسٹ ہے بھدی کے پرادکار کہ بینہ کروں کا عدیروں پر نہ کیا جانا ٹھیک ہے دو سو پینسٹ میں کہا بھدی کے پرادکار کہ بینہ کروں کا عدیروں پر نہ کیا جانا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے دو سو چونسٹ میں بھارت اور راجیوں کے سنچت ندیوں اور لوک لیکھوں کے بارے میں بتایا گیا اب دو سو چونسٹ جو سرسٹ ہے اس میں آسکمک ندی بتائی گئی ہے اکس مطن ندی اور سنگ اور راجیوں کے بیچ میں اس راجس کا بترڑ اب اس میں دیکھتے ہیں دو سو سٹھ میں کیا ہے سنگ دوارہ ادھے گریت کیے جانے والے کنتو راجیوں دوارہ سنگریت اور بنیوجت کیے جانے والے سلک اب دو سو نتر میں سنگ دوارہ ادھے گریت اور سنگریت کنتو راجیوں کو سونپے جانے والے کر اس میں کہا دو سو ستر میں کہا ادھر گریت کر اور ان کا سنگ اور تثہ راجیوں کے بیچ بترڑ دو سو سٹھ میں کہا کچھ سلکوں اور کروں پر سنگ کی پریوجنوں کے لئے عدیبار اور دو سو باتر نرست کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے دو سو تیتر جوٹ پر اور جوٹ اتپادوں کے نریات سلک کے اسطحان پر اندان پھر دو سو چوٹر میں ایسے قرادان پر جس میں راج حتبد ہے پھر واو ڈالنے والے بدیاکوں کے لئے جو راشتپتی کی پورو سے پارس کی اب اچھا ہے اس میں گیا دو سو پچھتر میں کچھ راجیوں کی سنگ اندان اور دو سو چھتر آٹیکل میں اس میں کیا برتیوں بیعبار یا عجیب کاؤں یا نیوجن پر کر دو سو ستر میں بیعبارتی ٹھیک ہے دو سو اٹھتر اس میں نرست کر دیا گیا ہے آٹیکل دو سو نیاسی ہے کیا ہے سدھ آگم آدھی کی کرنا دو سو اسی میں بتائے ہو گئے دو سو کیاسی میں بتائے ہو کیسے پارس ہیں اور پھر کیڑ بیتیت پند ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دو سو بیاسی میں کیا ہے سنگ اور راج دوارہ اپنے راجس کے لئے لیے جانے والے بھی ہے پھر دو سو تراسی ہے سنچت نے دیا آکسمت نے دی اور لوگ لے خاؤں میں جمع دھنراسیوں کی عبیر اچھا دی دو سو چھو راسی آٹیکل میں لوگ سیوکوں اور نیالیوں دوارہ پرابت جو باد کرتا ہوں کی جمع راسیوں اور انر دھنراسیوں کی عبیر اچھا اب دو سو پچھاسی میں سنگ اور سمپتی کا راجہ کا کردان میں چھوٹ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں آنگے اس کے بعد آٹیکل دو سو چھاسی ہے مال کے کرے اور بکرے پر کر کے عدیر اوپر کے بارے ہم نربند ہیں دو سو ستاسی ہے بدیت پر کروں کے میں چھوٹ اب دو سو اٹھاسی ہے جل بدیت کے سمبند میں راجیوں دورہ کردان کچھ دساؤں میں چھوٹ دو سو نوازی میں راجیوں کی سمپتی اور آئے کو سنگ اور کردھار سے چھوٹ اب اس کے بعد کیا آرٹیکل دو سو نوازی ہے ٹھیک ہے ٹو نانٹین کچھ بےوں اور پینسنوں کے سمبند میں سمائے ہو جائیں ٹو نانٹین کا ٹو نانٹین کا ہے اس میں کیا ہے کچھ دیشوام ندیوں کا بارسک سمبندہ ہے دو سو اٹھانوے نرست کر دیا ٹھیک ہے اب ادیاء نمبر اسی باغ میں اندھا ہے ادھار لینا ٹھیک ہے اب دو سو باؤنوے کیا ہے بارہ سرکار دوارہ ادھار لینا دو سو ترانوے راجیوں دوارہ ادھار لینا اب اس کے بعد ادیاء نمبر تین ہے اس میں کہ سمبتی سمبندہ ہیں ادھکار دائت عبادتہ اور باد ٹھیک ہے اس کے بارے میں اب دو سو چورانوے کچھ دیساؤں کچھ دیساؤں میں سمبتی اور ادھکاریوں ٹھیک ہے اب ادھکاریوں کی دائت اور عبادتہوں کا اترہ ادھکار دو سو پچھانوے ان دساؤں میں سمبتی اور ادھکاروں اور ادھکاروں اور دائتوں کو بادتہوں کا اترہ ادھکار دو سو چانوے راجگامی اور بیعوقت اور سوابی مہین ہونے سے پرودبود سمبتی دو ستانوے راج چھتری ساگر کھنڈ یا مہدیپی مگر تٹ بھومی سے استعمال لیوان چیزوں اور انین آرکس چھتے سمبتی چھتروں کا سنگ میں نیت ہونا اب دو سو اٹھانوے ہے بیعہ پار کرنے کے عادی کی سکتی دو سو نیانوے سمبتہ ہیں پھر تین سو میں باد اور کارباہ کہاں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں انگلہ حدیاء کیا ہے حدیاء نمبر چار سمپتی کا ادھکار اس میں کیا ہے جو تین سو کار بیدی کے پردیکار کے بینہ بیقتیوں کو سمپتی سے بنچت نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ دیئے گئے ہیں اب بھاگ ہے تیرہ اس میں کیا ہے بھارت کی راجی چھت کے بیتر بیعہ پار بارج جارWAY اور سماغم بھارت جو کے سنگ راج چھت کے بارے ہم کچھ ہے اس میں کیا ہے تین سو ایک بیعہ پار بارج اور سماغم کی ستنترتا پھر ادھک ہے تین سو دوے میں بیعہ پار بارج اور سماغم میں نربندان ٹھیک ہے اس پر میں اماظiona ملاب اس میں ستنتا بھی دیتے ہیں اب اس پر کے بیعہ پار نہیں کہ آپ دارو بینچنے لگیں اس پرکار سے یہ ادھیروپت کرنے کے سنسط کی سکتی کیا ہے اب آرٹیکل تین سو تین ہے بیاپار اور باڑج کے سمبند میں سنگ اور راجیوں کی بدائی سکتیوں کا نربندن آرٹیکل تین سو چار ہے راجیوں کے بیچ بیاپار باڑج اور سماغم پر نربندن پھر آرٹیکل تین سو پانچ ہے جو بدمان بدیاں اور راجیوں کی اکادکار پر اکبند کرنے والی جو بدیاں اور بیاپرتی ہے تین سو چھے نرست ہے تین سو سات انچہ تین سو ایک سے تین سو چار کی پرتیوجینوں کو کاریانویت کرنے کے لیے پرادکاری کی نیقتی ہے اب دیکھتے ہیں بھاگ نمبر چودہ ہے سنگ اور راجیوں کی آدین سیوان اب ادھیا ہے ایک نمبر ہے سیوان اس میں کیا تین سو آٹھ میں نرباچان اب تین سو نو میں ہے سنگ اور راج کی سیوہ کرنے والی بیکتیوں کی بارتی اور سیوہ سرت ہیں تین سو دیس میں کیا ہے سنگ اور راج کی سیوہ کرنے والے بیکتیوں کی پدابتی اور اس میں کیا 311 سنگ یا راج کے عدین سیبل احسیت میں نیوجت بیکتیوں کو پدیچت کیا جانا یا پنگتی کا انورت کیا جانا 312 ہم کیا اکھلوارتی سیوہیں 312 کا کچھ سیوہوں کے عدکاریوں کی سیوہ کی سرطوں پرورتن کرنے میں انہیں پرتی سرنگت کرنے کی سنسد میں سکتی اب 313 سنگ کرمڑے کال میں اپلند اپلند کیا ہے کہ اگر کوئی امرجنسی آجائے تب کیا ہوگا اس کے بعد 314 نرست ہے اب عدیاء نمبر دو ہے جو ہے لوگ سیوہ آئے ہو 315 ہم کیا ہے سنگ اور راجیوں کے لئے لوگ سیوہ آئے ہوگا اور 316 ہم کیا ہے جو سدسیوں کی نیوکتی اور پدابتی 317 میں ہے آرٹیکل 317 میں لوگ سیوہ آئے ہو کہ کسی سدس کو ہٹایا جانا ٹھیک ہے یا نلمت کیا جانا ہے 318 میں آئیوک کے سدسیوں اور کرمچاری برد برند کی سیوہ کی سرت ہیں اب اس کے بعد کیا ہے آرٹیکل 317 میں ہے آئیوک کے سدس دوارہ ایسے سدس نہ رہنے پر پدھارڑ کرنے کی سمند میں پرتیسید اب دیکھتے آنگے کیا ہے آرٹیکل 320 ہے لوگ سیوہ آئیوک کی کرت 321 میں لوگ سیوہ آئیوک کے کرتوں کو بستار کرنے کی سکتی 322 میں لوگ سیوہ آئیوک کے بے 323 میں لوگ سیوہ آئیوک کو پرتیویدن اب اس کے بعد دیکھتے ہیں چودہ کا جس میں ہے ابھی کرڑ بھاگ انگلہ ہے چودہ کا اس میں کہا 330 کا پرساسنے کا ادھی کرڑ 330 کا جو ہے کیا ان بسیوں پر ان بسیوں کے لئے ادھی کرڑ اب بھاگ نمبر پندرہ ہے جو ہے نرواشن کے بارے میں اب اس میں کہا 324 نرواشنوں کے ادھی چھڑ ندیسن اور نینترڑ کا نرواشن آئیوک میں نیت ہونا اس کے بعد ہے آرٹیکل 320 ہے مول جو ہے دھر مولونس جاتی ہے لنک کے آدھر پر کسی بیقتی کا نرواشن ناما ولی میں سملت کیے جانے کے لئے اپاتر ہونا ہونا اور اس کے دوارہ کسی وسیس نرواشن نام ولی سے سملت کیے جانے کا دعوی کیا جانا اب آرٹیکل 326 ہے اس میں کہا لوگ سوا اور راجیوں کی ویدان سواوں کے لئے نرواشن کا ویسک مطادکار کی آدھر کا ہونا 337 میں ویدان منڈل کے لئے نرواشن اور نرواشنوں کے سمبند میں اوبند کرنے کی سمسط کی سکتی 388 میں کسی راجی کے ویدان منڈل کے لئے نرواشنوں کے سمبند میں اوبند کرنے کی اس ویدان منڈل کی سکتی اب 339 ہے اس میں نرواشن سمبندی معاملے کی نیالیوں کو حسیب کرنے کا برجن اب 339 کا نرست ہے اب اس کے بعد دیتے ہیں بھاگ سولہ کچھ بھرگوں کی سمبند میں ویسے سبند اب دیکھیں 330 میں لوگ سوا میں انسوچت جاتیوں اور انسوچت جن جاتیوں اس کے بعد دیکھتے ہیں 331 میں لوگ سوا میں انگل بھارتی سمدائے کا پردنہ دیت اور 332 ہے راجیوں کی جو ویدان سوا میں انسوچت جاتیوں اور انسوچت جن جاتیوں کے لئے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور آرٹیکل 333 ہے اس میں کیا راجیوں کی ویدان سوا میں انگل بھارتی سمدائے کا پردنہ دیت اس کے بعد ہے 334 اس تھانوں کے آرچھڑ اور ویسے پردنہ دیت کا ساٹھ برس کے پشاہد نہ رہنا اب آرٹیکل 365 ہے اس میں کیا سیوہوں اور پدوں کے لئے انسوچت جاتیوں اور انسوچت جن جاتیوں کے لئے دعوے 343 ہے اس میں کیا کچھ سیوہوں میں انگل بھارتی سمدائے کے لئے ویسے سبند اور 333 ہے انگل بھارتی سمدائے کی فائدے کے لئے سیچے کندان کے لئے ویسے اپواند اب اس کے بعد ہے آرٹیکل 365 ہے راشتی انسوچت جاتی آئے ہو 338 کا اس میں کا راشتی ہے انسوچت جن جاتی آئے ہو 349 انسوچت چھیتروں کو پرساسان اور انسوچت جن جاتیوں کے کلیان کے بارے میں سنگ کا نینتر اس کے بعد ہے آرٹیکل 344 ہے بچھڑے بھرگوں کی دسان میں انویسر کے لئے آئے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد 341 ہے انسوچت جاتی ہیں کون ہیں 342 میں انسوچت جن جاتی ہیں اور کون کونسی ہیں ٹھیک ہے بھاگ ہے سترہ انگلہ سٹارٹ ہے بھاگ سترہ جو ہے راج بھاسا سے ریلیٹڈ ہے سنگ کی بھاسا کیا ہوئی 343 میں کیا ہے سنگ کی راج بھاسا 344 میں کیا ہے راج بھاسا کے سمند میں آئے ہوگا سنسد کی سمندھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے دوسرا دیایا پرادیسک بھاسایں اس کے بعد کہا انشیت اس میں کیا پرادیسک بھاساوں کا بھرگ 345 آرٹیکل کیا ہے راج کی راج بھاسا ہے راج بھاسا ہے پھر 344 آرٹیکل ایک راج یا دوسرے راج کے بیچ یا کسی راج اور سنگ کے بیچ جو پترادی کی راج بھاسا اس کے بعد کہا 347 ایک راج یا دوسرے راج کے بیچ یا کسی راج اور سنگ کے بیچ میں پترادی کی راج بھاسا اس کے بعد ادیاء تین ہے اچھ تم نیالے اچھ نیالے عادی کی بھاسا انشیت جو ببررکس میں 348 میں ہے اس میں کیا ہے اچھ سم نیالے اور اچھ نیالے ہمیں اور ادینیم و بدیاک آدھی کے پریوک کیے جانے والی بحاثہ اور تین سو اننچاس ہے بحاثہ کے سب مندت کچھ سکتی جو بدیاں ہیں وہ ادینیمت کرنے کے لئے بسیس پر کریا اب ادیاء نمبر پانچ اس میں کیا بسیس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تین سو پچاس میں بیتھا کے نوارہ کے لئے آبیا بیدن میں پریوک کی جانے والی بحاثہ اب اس کے بات دیکھیں اب تین سو پچاس ہے تین سو پچاس میں کیا ہے تین سو پچاس کھا میں پراتھ میں اس تر پر ماتر بحاثہ میں سچا کی سبنا ہے اور تین سو پچاس کھا میں بحاثہ ہی علف سنکہ برگوں کے لئے بسیس عدکاری تین سو پچاس کھا میں ہنڈی بحاثہ کا بکاس کے لئے ندیس اب دیکھتے ہیں بھاگ نمبر ہے اٹھائرہ آپات میں اپوند کیا آپات کالی کی بات کی گئی تین سو باؤن میں کیا ہے آرٹیکل تین سو باؤن ہے جو آپات کال کی ادھگوسڑا کرتا ہے تین سو تری پن میں کہ آپات کی ادھگوسڑا کا پرواہ کیا ہوگا پھر تین سو چمگن کیا ہے جب آپات کی ادھگوسڑا پرورتن میں ہے تب راجس جو راجس کے بہترد سنبندی بندوں کا کیا علاوہ ہونا کیسا ہونا اب آرٹیکل تین سو پچ پن بہاکمر اور آنطرک آسانتی سے راج کی سرچہ کرنے کے لئے سنگ کا کرتا ہے اب آرٹیکل تین سو چپ پن میں راجسوں کی سمدانک تند کی بفال ہو جانے کی دسہ میں اپبند اب آرٹیکل تین سو ستہ ون ہے تین سو چپ پن کے آدھین کی گئی یو دھگوسڑا کی آدھین بدائی سکتیوں کا پریو آرٹیکل تین سو اٹھا ون ہے آپات کی دوران انسید 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 کی اپبندوں کا نلم من ٹھیک ہے تین سو اٹھا ون کی طیعت اور تین سو انسیٹ میں کیا ہے آپات کی دوران بھاگ تین دورہ پردت ادھکاروں کا پرورتن میں نلم من اور تین سو انسیٹ کا جو ہے وہ نرست ہے تین سو ساٹھے بیتی آپات کے بارے میں بند ٹھیک ہے اب بھاگ نمبر ہے انسید سمدان کا بات ہے انسید جس میں کیا نشید بھی بڑھا ہے تین سو اکسٹ میں راشت پتی اور راج پالوں اور راج پرمکھوں کا سرچڑ اور تین سو اکسٹ کا میں سنسل اور راجیوں کے بدان منڈلوں کی کاربائیوں کی پرساسنک سرچڑ یعنی پرکاسن سرچڑ اس کے بعد ہے تین سو اکسٹ کھا میں لاپرت راجنیت ایک پد پر نیوکت کے لیے نریارتا ہے اور تین سو پاسٹ نیرست ہے تین سو تریسٹ میں کچھ سننیاں کرا رہا ہوں آدھی کی اتھپن بیوادوں میں نیالے ہستے چھےپسپ کا برجن اور تین سو تریسٹ کھا ہے دیسی راجیوں کے ساسکوں کو دی جانے دی گئی مانتا کی سماپتی اور نیجی تھیلیوں کا دانی پریبی پرس کا انت اب تین سو چونسٹ ہے مہا پتنوں اور بیمانوں بیمان چیتروں کی بارے میں بسیس و پند تین سو پیسٹ ہے سنگ دوارہ کی دیئے گئے ندیسنوں اور انپالن کرنے میں یا ان کو پرواوی کرنے میں اسپلتاؤں کا پریاس پرواو اب دیکھتے آنگے تین سو چھانسٹ میں ہے جو پرواسہ ہیں تین سو سرسٹ میں نربچن ہے اب بھاگ بیس دیکھتے ہیں بھاگ بیس میں کیا ہے اس میں صرف ایک ہی انچید ہے جو ہے سمدان سنسودت کا وہ تین سو ارسٹ تین سو ارسٹ ہے وہ سنسودن کرنے کی سنسد کو سکتی دیتا ہے ٹھیک ہے اب بھاگ نمبر ہے اکائیس استھائی پرورتی اور بسیس پرابدان کیا جائے انچید تین سو نتر کیا کہتا ہے راج سوچی کے کچھ بسیوں کے سمبند میں بیدی بنانے کی سنسد کی اس بھاگ 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 ب ٹھیک ہے۔ یہ پور بہتر راج جس میں تین سو، publishیز یہ خطر کھایا جو آند پردیس راج کے سمجن میں ہے، یہ سب اندھا ہے، ثابتے کی سفر خاشت ہی تین سو instructional برائم رکانہ تین سو طول برای شا eye جو راج کے سمجن میں ہے یہ سپ انہیںbد ہے۔ تھے اللہ میں اگر قائص ہو میں ہے ،۔ اور ہی تین سو disposable جس hours کر راج کی سمجن میں سے پہلا بال particularly اس کے بعد کیا ہے تین سو بہتر ہے تین سو بہتر بیدوان بیدیوں کا پربت بنے رہنا اور ان کا انکولن تین سو بہتر کا میں کیا بیدیوں کا انکولن کرنے کی راشت پتی کی سکتی تین سو تیتر کا نیوارک نیروت میں رکھے گئے بیقتیوں کے سمندھ میں کچھ دساؤں میں آدیس کرنے کی راشت پتی کی سکتی اب تین سو چوٹر میں کیا فیڈرل نیالہ یا نی آدیسوں کی فیڈرل نیالہ میں یا سپرست حج میجیسٹی کے سنگوچ لمبت کاروائیوں کے بارے میں افبند اب تین سو پچھتر کیا سمدان کی افبندوں کے عادین رہتے ہوئے کچھ نیالیوں پر ادھکاریوں اور ادھکاریوں کا کرت کرتے رہنا اب تین سو چھتر اچھ نیالہ کے نیالے دیسوں کے بارے میں افبند تین سو سو ستر بھارت کے نیانترہ کے مام مالے کا پریچک کے بارے میں مبند اب تین سو اٹھتر کیا ہے لوگ سیوہ آئیوگوں کے بارے مبند تین سو اٹھتر کام ہے کہ آندھ پردیس بدان سبا کی عبدی کے بارے میں ویسے سو بند اب تین سو جو نیاسی سے لے کے تین سو اکیانوے تقلیل نرست ہیں ٹھیک ہے تین سو بانوے کیا ہے کٹھنائیوں کو دور کرنے کی راشت پتی کی سکتی اور اس کے بعد بھاگ جو اب باعث ہے اس کے بعد کیا ہے تین سو ترانوے میں کیا ہے سنچپت نام دیئے گئے اور چورانوے رمپرارم اور تین سو چورانوے کا مہندی باسا کا پردکرت اور پچیانوے میں نرست ہیں ٹھیک ہے اس پرکار سے ہم نے سارے آرٹیکل قبر کر لی ہے تین سو پچیانوے تک اور جتنے بھی نرست ہیں وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو اس کا پیڈی اپ چاہیے تو آپ کمنٹ کر دیجئے ہم آپ کو ٹیلی گرام چینل لینک دے دیں گے اور آپ کو اس کا پیڈی اپ مل جائے گے سکتا ہے یہ ویڈی اپ پورا ہوا نامسکار